اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے سوشل میڈیا کے اندر ہماری بہادر فورسز کے بارے میں بہت سے بہت سا غلیظ پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ یقیناً دشمن کی ایک بہت بہت سادش ہے جس کے تر بدنصیبی سے لائلمی میں ہمارے اپنے دوست بھی اس میں شامل کرتے جا رہے ہیں میں چھوڑ سی ایک مثال آپ سے دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی کہتے ہیں کہ پاکستان فلسطینی مجاہدین کی مدد کرتا ہے انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کشمری مجاہدین کی مدد کرتا ہے ساری وہ سرخے یہی کہتے رہے کہ پاکستان ہوا مجاہدین کی مدد کرتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی وجہ سے بہارے ہیں روس کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے توڑا آرمینیا کہتا ہے کہ آدربائی جان کو پاکستان نے فتح دلوائی ہے دنیا کہتی ہے آج تک جو ایران اور سعودی کی جنگ نہیں ہو اس کی اس کی واحد وجہ پاکستان ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ ترکی اور ایران اور سعودی کے درمیان ہر کوئی سلام دعا ہے تو اس کی واحد وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے دنیا کا ہر ذی شعور کہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی فوج عالم اسلامی تلیدی کے ذارتیں لیکن ایک بغزی ٹولہ ہے جس کا میں نے شوری میں ذکر کیا کو جو ماننے کو تیاری نہیں شاید ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جو ہر وقت ریاستہ پاکستان اور پاک فوج پر بک بک کرتے رہتے ہیں اور گن کلاش کر کے اس پر بڑی جو وہ غریب اوٹ پٹانک سکر باتیں مغمیر جو ہیں وہ سوشل میڈیے پر پھیرا رہے ہیں میں ان جاہل لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھو دنیا پاکستان پاک فوج آئی ایس آئی کو مانتی ہے اور تم چند گرنچ میں ہو جس سے پاکستان پاک فوج آئی ایس آئی کو کوئی فرق نہیں مرتا پاکستان پاک فوج آئی ایس آئی کا دنیا میں ایک بلند مقام ہے اور بلند ہی رہے گا انشاءاللہ اب یہ مقام مزید بلندیوں کو چھو رہا ہے الحمدللہ یاد رکھیں پاکستان دنیا میں ایک بلند بن رہا ہے اور یہ بلند بن کر رہے گا انشاءاللہ بزنی اللہ